بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورٹ کیسے ہم سب لوگ خیر و فیقتے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں چکن روزٹ چکن روزٹ کیسے بنے گا اس کے لئے ان چیزوں کی ضرورتیں تو آئیں شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور اب جو اس میں سپائسی سیڈ ہوں گے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں یہ ہم نے ایک بال لے لیا اس میں ہم نے تقریبا دو ڈیبل سپون ہم نے کیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اب جو اس میں ہم سپائسی سیڈ کریں گے اس میں سابت زیرہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر دو ٹی سپون لال مرچ پاورڈر تین ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر جو ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون کٹی مرچ تین ٹی سپون نمک حضب ضرورت حلدی پاورڈر ایک ٹی سپون بلکل ہلکا سا چاٹ مسالہ تقریبا ہم نے اس میں لیا ہے دو ٹی سپون ان سب کو ہم اس کے اندر مٹس کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم مٹ کریں گے سویا سویا ساوس ہم تقریبا اس میں آدھی پیالی کے قریب اٹھ کریں گے سویا ساوس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چکن کے اندر جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ہم تقریبا تین لیمن جوس بھی اٹھ کریں گے تین ٹی سپون لیمن جوس یہ چکن جو ہے اس کو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اس کو مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے لگانا یہ جو آپ کا مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر اسے ڈالیں اور یہ اس کو اس طرح سے کٹ نہیں لگانے بلکہ چھوڑی کی مدد سے چھوٹی درمینے سائز چھوڑی لیں اسے اس طرح سے اچھی طرح سے یوں گود لیں تاکہ سارا مسالہ اندر تک جو ہے اس میں چلے جائے اور لیگ پیس جو ہوتا ہے اس پہ کٹ ذرا آرام سے اور ذرا ہلکے لگائیں کیونکہ یہ پہلے گل جاتی ہے اور بریس پیسز جو ہوتے ہیں وہ ذرا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں تو اس کو تھوڑا کم ہی وہ کرنا چاہیے اس کو کافی اچھی طرح سے آپ بھی ساتھ منی نیشن کر لیں گے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ پکیں گے اور بہت ہی اس کا اچھا فلیور آئے گا اس کو کم از کم ہم سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے منی نیشن کے لیے رکھ دیں گے ساتھ علو بھی اٹھ کر دیں گے اور اس کو منی نیشن کے لیے ساتھ آٹھ گھنٹے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد پھر اس کو اور یہ اس کے اندر جو ہے ہم تقریباً یہ آدھی پیالی آئل ہے آئل جو ہے وہ مینی نیشن میں بہت ضروری ہے آئل سے اس میں کافی اچھا مزیدار سنکھا ٹیکچر آتا ہے اور یہ تقریباً ہم نے چار ٹیبل سپون کے قریب دہیں لیا ہے دہیں بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ورنہ بہت پانی چھوڑے گا ہم نے چار ٹیبل سپون کے قریب دہیں اس میں ایڈ کر لیے اور اس کو اب ایسے ملا لیں گے اب یہ ہمارا تقریباً ہم اس کو رکھ دیں گے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد ہم اس کو بنائیں گے مینی نیشن یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو پتیلے میں ڈال لیا مینی نیشن کر کے اور یہ میں آلو بھی ساتھ ڈالے ہوئے ہم نے آٹھ گھنٹے رکھا تھا اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ رہے ہیں دیکھیں ہم نے سکن کے ساتھ لیے چھلکے کے ساتھ چھلکا اتارا نہیں ہے اب اس کو ہم آلو اور دونے کے پھر پکیں گے اور کم از کم اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹہ چاہیے کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ تو چاہیے آپ چیک کرتے ہیں انسان اور ڈیڑھ پانی اس میں بالکل نہیں رہنا چاہیے ہلکا سا بس جو گریوی بچتا ہے وہ رہنا چاہیے اس کو اب ہم ڈکنا ڈک کے تقریب پہلے اس کی آنچ ہم تھوڑی تھیز کریں گے جیسے اس میں بوائل آ جائے گا پھر اس کے پاس اس کا چولہ ہم بالکل ہلکا کر دیں گے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اس کو ہم پکائیں گے اور یہ دیکھیں جی اس میں بوائل آنے لگ گیا اس کو پانچ دس منٹ ہو گیا اب اس میں اچھا بوائل آنے لگ گیا اب اس کا ہم فلیم بلکل زیرو کر دیں گے بلکل سلو اور اس کو ہلکی تاج پھر پکنے کے لیے دیکھیں بلکل فلیم سلو کر دیں گے جی تو ہمارا چکن روست بلکل تیار ہو چکا ہے جیسے کہ ہم نے ڈی شاوٹ کر دیا ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھی لوگ آئیے اور اب اس کو ہم روزے کے بعد چیک کریں گے کہ کیسا بنا ہے دیکھنے میں تو بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار ہے اور یہ دیکھیں یہ ساتھ اس کا جو گریوی بچا تھا آئل اور مسالہ وہ ہم نے علاقہ نکال کر رکھ لیے تھوڑا تھوڑا آپ اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنا گوشکتہ کھا بھی سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزیدار بنا ہے اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے جب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے بان فی امان اللہ اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک سبکرائب ضرور کریے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈیس پی کیسے لگی فی امان اللہ